اسلام علیکم گوٹ لائف لیند سے فرحان علیہ السلام عبر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے ڈیلیوری کے بعد جانور کا آنے والے مسائل اور ان کا حال اور ڈیلیوری کے بعد کا پروٹوکول الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی پورا ایک ویڈیو کا سیکشن بنیں گا جس میں ہم ڈیلیوری کے بعد ہونے والے مسائل اس کے بارے میں بات کریں گے اور ڈیلیوری کے بعد والے جو پروٹوکول ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو بہت سارے دوستوں کا یہ سوال آتا ہے اور کئی دوستوں کو جوابنا اس وقت پرابلم آ رہی ہے ان کا جانور بچے ٹھیک پیدا کرتا ہے دودھ بھی ٹھیک اتارتا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد دودھ کم کر جاتا ہے نمبر ایک کے اوپر پھر کئی دوستوں کو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ان کا جانور جو ہے نا وہ پیٹ کی صفائی نہیں کرتا اپنا میلہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا پھر کچھ دوست احباب ایسے بھی جن کو پتہ نہیں کہ جانور کو بچے پیدا کرنے کے بعد کون سی خوراک کیسے اور کس طرح استعمال کرنی ہے ٹھیک ہوگا اچھا نمبر تین کے اوپر یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم اپنے جانور کی پہچان نہیں کرتا ہے کہ کون سا جانور ہمیں دودھ دے گا کہ نہیں دے گا کن کن بماریوں کے صورت میں ہمارا دودھ جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اچھا صرف ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم خیار رکھیں گے اپنے مادہ جانورے تو الحمدللہ اس کی دودھ کی مقدار نہیں کم ہوگی اس کی باڈی ویٹ کم ہو جائے زیادہ ہو جائے جیسے مرضی بھی ہو لیکن اس کی دودھ کی مقدار نہیں کم ہوگی تو ان تمام چیزوں کے اوپر پھر تھنوں کے مسائل پھر اس کے بعد بچے پیدا کرنے کے بعد ماں کو مسائل یہ تمام چیزوں کے پر انشاءاللہ پورا جو ہمارا ان کے اس ٹوپک کے اوپر یہتنے بھی یہ ٹوپک ہیں ان کے اوپر پورا ایک سیکشن والی ویڈیو بنے گی جو آپ کو انشاءاللہ یہ ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر آپ کے پاس آ جائیں گے تو آج ہم اپنا کام پہلے شروع کرتے ہیں جی آج سب سے زیادہ جی پوچھے جانے والا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم سرخ میرچ کا استعمال کیسے کریں اور سرخ میرچے کیا کام کرتی ہے تو سرخ میرچے ہم دو طریقے سے یہ میرے پاس ایک پی سی ہوئی میرچ ہے اور یہ ثابت میرچ ہے اس کا ہم دو طریقے سے استعمال اپنے جانور کو کرتے ہیں نمبر ایک کے اوپر ہم نے پی سی ہوئی سرخ میرچ کو لینا ہے وہ جانور کو رات کو دے دینی ہے جس جانور نے بچے پیدا کیے ہوئے ہیں اس سے ہمیں پیدا کیا ہمیں لگا ہے کہ جب جانور ہمارا بچے پیدا کرتا تھا اس کی جس جگہ سے جو گلاف کے اندر سے بچے نکلتے ہیں اس کا سیز بہت بڑا ہوتا ہے ویسے قدرتی طور پر اس گلاف کا جو سیز ہے کچھنے کے دانے کے برابر ہوتا ہے وہ جب تک آستا آستا خوشکو کے اپنے سیز کے اوپنے جاتا اس وقت جانور کا میدہ نہیں کھولتا جس وقت جانور کا میدہ نہیں اپنے ہوتا جانور پوری خوراک نہیں لیتا جب تک جانور خوراک نہیں لیتا وہ پورے دودھ کے اوپر نہیں آتا وہ جتنی تیزی سے سکڑے گا کلوز ہوگا اتنی جلدی جانور اپنے پیٹے کی سفائی کرے گا اتنی جلدی اس کا میدہ کھولے گا جب تک وہ سکڑے گا نہیں اس کا میدہ نہیں کھولے گا اور اس کی اندر کی سفائی بھی نہیں ہوگی جتنا زیادہ وہ کلوز ہوتا جائے گا اتنی تیزی چندری کے سواحی ہوتی ہونا شروع ہو جائے گی مرچ کا ہم دو طرح کے استعمال کرتے ہیں نمبر ایک کے سرخ مرچ کو ہم نے بریگ پیس کے اس کا استعمال کرنا ہے نمبر ایک کے اوپر اور نمبر دو کے اوپر ہم نے سرخ مرچ کو پانی میں عبال کے استعمال کرنا ہے بہت سارے دوستوں کا یہ سوال تھا تھوڑا سا کیمرہ یار ادھر کانا درہ وہ الحمدللہ آج بکر نے بچے پیدا کیے تین بچے پیدا کیے ماشاءاللہ دیکھ لو آرڈر بھی اور اس کی سید بھائی جیر گرہ آ رہی ہے ڈھائی جیرے ڈھائی جیرے سوار 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 ڈیلیوری کا سیزن شروع ہے الحمدللہ اور اللہ کے فضل سے جو بچے آرہے ہیں بڑے بڑے سحتماند اور طاقتور بچے آرہے ہیں تو پھر وہ جانور کو کوئی نہ کوئی کسی ترکیز نہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ٹیم کی شاٹیج کی وجہ ہے ابھی بھی جو لڑکی ہیں وہ ما شاہ اللہ دودھ پلا آرہے ہیں یہ ہمارا کوٹنڈا بھی کیمرا پکڑ کے کھڑا ہے ویڈیو بنانے کے لیے بچوں کو دودھ پناھنے کا جو معاملہ ہوتا ہے پچاس ساٹھ بچوں کو دودھ پناھنے کا جو معاملہ ہوتا ہے پچاس ساٹھ بچوں کو دودھ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے سرکھ مرچ کا استعمال یہ جتنے بھی میں نے آپ کو ٹوپک بتایا ہے یہ انشاءاللہ آرہڈی آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی نمبر ایک کے اوپر آپ نے یہ مرچ سے دو طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں ایک کڑا بنا کے دوسرا ویسے اگر آپ نے ویسے استعمال کرنا ہے تو دس سے پندرہ گران ایک سے ڈیڑھ چمچ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی جو مرچ ہے نا وہ بلکل بریک پیسی ہو اس میں بیج نہ ہو اگر آپ نے کڑا بنا کے استعمال کرنا ہے تو وہ پانی دینا ہے تو وہ بھی میں آپ کو کوانٹیٹی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کتنی مرچ لینے اور کتنا پانی ڈالنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح بوائل کر کے پھر وہ جانور کو آپ نے گرم کر کے دینا ہے آپ نے آدھا کلو مرچ لے لینے ہیں اس میں آپ نے تقریباً کوئی چھ سات کلو پانی ڈال لینا ہے جب وہ پانی آپ کا دو سے ڈائی کلو بچی جائے پھر آپ نے اتار لینا مرچ کو آپ نے اس کے بیچ میں سے نکال لینا ہے ایک دن کے بعد پہلے اس کو اچھی طرح باہلنا پھر ایک دن مرچ بیچ میں رہنے دینی ایک دن کے بعد مرچ کو اس کے بلویش کو ایک دو اچھی طرح ملکیں اور مرچوں کے لینے کو نکال لینا ہے وہ پانی آپ نے جانور کو ڈیلی رات کو اکیلہ پانی استعمال کرنا ہے اس پانی کے استعمال سے آپ جانور کے اڈر کے جتنے بھی mister وہ بھی ختم ہو جائیں گے جو مہدے میں آنے والے problem وہ بھی ختم ہو جائیں گے جو انٹریوں میں آنے والے problem وہ بھی ختم ہو جائیں گے صرف اس سے آپ کا دودھ کم ہو گا دودھ کتنے دن آپنے کتنے دنوں کے بعد کارا آپ نے مرچوں والا استعمال کرنا ہے یہ آپ نے دس سے بارہ دن کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے اس کو تقریباً آپ نے کوشش کانی ہے کہ آپ کے پاس دو لیٹر پانی ہو وہ آپ پانچ دن سے چھ دن استعمال کرا لیں زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ دن کافی ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جانور کو آدھا کلو تیلوں کا عیل دینا ہے ڈیلی کا پچاس ساٹھ گرام تو الحمدللہ آپ کی جانور نے دوارہ دودھ کا لیول بلکل فٹ کر لینا ہے یہ تھا آج کا ہمارا طوبک کہ سرخ مرچ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم پی سی ہوئی مرچ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم داز سے پندرہ گرام مرچ تین چار دن استعمال کریں لیکن پی سی ہوئی مرچ کو اگر آپ استعمال کریں گے ہو سکتے ہیں تھوڑے بہتے آپ کو سائیڈ افکٹ بھی ملیں جب آپ اس کو کارے میں بنا کے دیں گے تو آپ کو سائیڈ افکٹ نہیں ملے گا کسی بھی طرح کارگا ہے تو پھر آپ نے پانسو گرام میرچ کا عرق نکال کے وہ دینا ہے عرق نکالنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے آدھا کلو پانی میں چھے آدھا کلو میرچ میں چھے لیٹر پانی جب سات لیٹر پانی ڈالنا ہے جب وہ دو لیٹر باقی بات جائے تو اس کو چولے سے اتار لینا ہے ٹھیک ہو گیا اور ایک دن کے بعد اس کو نچوڑ کے استعمال کرنا شروع کر دینا ہے اسلام علیکم جی اللہ حافظ انشاءاللہ اللہ تعالی نیچ ٹوپک کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں تو بس مسروفیہ یہی تھی کہ بکنی بچے پیدا کر رہی تھی تو اس وعی سے نا ٹیم کی شارٹیج ہے پہلے بھی مسروفیہ زیادہ تھی تو اب اس سے زیادہ کام بڑھ گیا ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے باس آنے قریبی آپ کو نا ایک دفعہ دماغہ دار ویڈیو دکھائیں گے بچوں کی اسلام علیکم